ٹیکٹیکلز آرمز آج ہم نے ٹیکٹیکلز آرمز کا وزیٹ کیا اس سٹور کے اندر اسلے کی جدید فرائیٹی موجود ہے جو شاید ہم نے کراچی کی کسی اور سٹور میں نہیں دیکھی چاہے وہ گنزوں چاہے شورٹ گنزوں یا اور قسم کی گنزوں ان کے پاس اسلے کی بہترین فرائیٹی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ایسی بھی گنز ہیں جو صرف کراچی میں انہیں کے پاس آویلیویل ہیں کیونکہ یہ ہی اس کے امپورٹر ہیں چلیں چل کے دیکھتے ہیں ان کے پاس کون کسی فرائیٹی ہے اور آپ کو اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ کالڈ ایم فائیف جو کہ فرس ٹائم آئی ہے پاکستان کے اندر آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی ایم فائیف ہے یہ ہے تو یہ فرس ٹائم آئی ہے پاکستان کے اندر ٹیکٹیکلز آرمز پہ اولیبل ہے اسلام علیکم ویڈرز ویلکم تو فوڈ ان ٹرابل ویت خواجہ آج ہم لوگ آئیں ٹیکٹیکلز آرمز کے اندر سنچنگ بہت ہو رہی ہے بائک بھی چھن رہی ہیں ٹکیتی بھی پڑھ رہی ہے اور اس لے کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے اس سلسلے میں آئے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویڈرز کیا ہیں اور کون سا اسلامیں لینا چاہیے اپنی فہادت کے لیے اور ان کے باس کون کون سی فرائیٹیز ہیں اور جدید اسلام ان کے باس کون سا ہے چل کے دیکھیں ایکسپور کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے باس کون سی فرائیٹی کس ریٹ پہ ہے تو آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہماری کیسے ہیں حدیث سن ٹھیک اللہ کا شکر آپ سنائے الحمدللہ حالات ایسے چلے ہیں کراچی کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ پتا چلے کون سا اسلہ لے رکھنا چاہیے کون سا نہیں رکھنا چاہیے میں بتائیے اور آپ کے پاس کون سی کون کون سی فرائیٹی سے ہی بھی میں بتائیے میرے ہر پاس تو کافی فرائیٹی ہے کون سا اسلہ رکھنا چاہیے کون سا نہیں رکھنا چاہیے ایسا تو پوری ہے مطلب یہ سارے سمی آرٹمیٹک ہیں آپ سب ہی لے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے صحیح ہے جی آپ لائسنس بھی پروائیٹ کرتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے ہیں سن گورمنٹ کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا ہمیں کون سا اسلہ دکھانے ہیں صرف مزے دار دانے ہیں مزے دار تو ساری ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھ کے ہیکلائر این کارٹ یہ جرمینی کی ہے پسٹلز اچھا ہی جرمینی کی پسٹلز یہ اس میں ہے ایس ایف بی نائن ایل اور یہ جو ہے ایس ایف بی نائن او آر ہے صحیح ہے جی یہ جو ہے 9 ایم ایم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 9 ایم کی بلٹ اس میں جاتی ہے اور 15 راؤنز کا میکزین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا پسٹلز ہم نے فرسٹ ٹائمی یہ پالیستان میں اچھ کے باریٹی تحبیا ہے اچھ کے پاریٹی یہ جو ہم نے ٹیکٹیکل Arms نے اپورٹ کی ہے مللاب ہم لوگ یہ کہے سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھ کے پاس آپ کے پاس ایس 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 باریٹی بلکل ایس ہی ہے جی ایس آپ ڈیز اچھ کے پاس کچھ تو یہاں پر پڑ گئی ہے باکہ باکہ اس کی پیش کیا ہے یہ موؑئی ڈلاک حرقہ سارے تین لاکھ پرائز دے رہے ہیں ہم یہ سمجھ میں آپ کے امریکہ میں جو پرائز میں دے رہے ہیں ہم لوگ پہلے اس سے پہلے جو ہے پانچھے لاکھ روپے کا پسٹل ہے یہ اچھا 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 اور یہ اللہ اچھکی کا یہ اللہ جو برینڈ ہے یہ یہ جو ہے اچھکی اسف پی نائن ایل کے لاتا ہے کیکہ ہے یہ اللہ چار لاکھ روپے کا ہے یہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہے سائز سائز میں نا اچھا اور اس کی رینڈ بغارہ کا کیسے ستا ہے رینڈ تو دیکھیں تقریبا ابوب فیفٹی میٹر ہوتی ہے ساری نائن ایم ایم ویپنس کی نا اچھا جی بولٹ تو تقریبا کافی ٹرائیول کرتی ہے لیکن جو افیکٹیڈ رینڈ ہوتی ہے وہ تقریبا فیفٹی دو سیمیٹی میٹر ہوتی ہے اچھا اس کے لابہ کم رینڈ سے اندر کون تھی کنز ہوں گی آپ کے پاس کم بجڈ میں کم بجڈ میں دیکھیں ہمارے پاس یا تو پھر وہ چائنیز ہے نورنکو وہ ہے نورنکو سے سٹارٹ ہوتی ہیں تقریباً 150 سے سٹارٹ ہے اس ٹائم پرائز کیونکہ انگریز کر چکی ہیں آپ کو پتا ہے ڈالر کی وجہ سے اور اس پرائز اوپر کافی چلی گئی ہے سہی ہے نورنکو دکھائیں گے نورنکو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں مال سب سے پیچھے آپ نے رکھا ہوا ہے جو برینڈ ڈیڈیں سب آگے ہیں سہی اچھا ہے اس کی ڈیٹیز بتائیں گے اس کی ڈیٹیز بتائیں گے اس میں جو ہے 9mm کی بولیٹ ڈالتی ہے تقریباً 15 بولیٹ ڈالتی ہے سہی ہے یہ بہت پرانا موڈل ہے خلال 이해 پیسٹل ہی ہے کچھ پیسٹل ہے بہت اچھا پیسٹل ہی ہے کچھ پیسٹل ہی ہے کچھ پیسٹل ہی ہے جو میرکال سے در آدم خیال کی ہوتا ہی ہیں چلاتے پ پھڑ بھی ہی ہیں ہمیں ان میں چیز نہیں ہوتا ہمیں ان میں نے ہوتا ہی ہے کبھی بہت نہیں ہوتا جب سے ہم اپسٹل پھڑیں تو ایسا نہیں ہے کہ پیسٹل موڈڈ پھڑ جایا مدا بھی یہ امپورٹیڈ پیسٹل ہی ہے اور میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کسی کو اگر آپ کا بجٹ ہے تو وہ امپورٹی ڈی گتم دینا چاہیے صحیح ہے کیونکہ آپ سیفٹی کے لیے لے رہے ہیں سیفٹی پرپس کے لیے تو اس لیے اچھی چیز لینی چاہیے اگر بجٹ ہے آپ کا تو اچھا ریوالورز کا تو دور ختم ہوگی ہے نا یہ ریوالورز آتے ہیں لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے نہیں رکھے گا بھی اچھا اس کے لیے آپ نے اچھی بڑی بڑی چیز لکھیں گے اس کی بھی ایک دو کی بھی ڈیٹیلز بتائیں گے میں جو بہت سپیسیپک اور بہت خیلی ہو بلکل بتاؤں گا میں آپ کو یہ ہے یہ بھی ہم نے امپورٹ کی ہے کالٹ ایم فار کالٹ کے بسیکلی ہم لوگ کو افیشل ڈیلے رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ ایو ایس سے کی ہے 5.56 223 کہتے ہیں اس کو بہت اچھی رائیفل ہے یہ تقریب ہے آپ کو سات لاکھ روپے کی ملے گی اس کے لیے ہم نے امپورٹ کی ہے یہ کالٹ ایم فائیف جو کہ فرس ٹائم آئی ہے پاکستان کے اندر آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی ایم فائیف ہے یہ یہ فرس ٹائم آئی ہے پاکستان کے اندر ٹیٹیکل آمز پر اولیبل ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا بڑڈ جو ہے وہ ریکٹیبل بھی ہے اور فول بھی ہو جاتا ہے بہت اچھی گن ہے یہ کہاں کی ایمیڈ ہے یہ یہ امریکن ہے اور یہ بھی ٹیکٹیکل آمز میں آپ کے پاس ہمارے پاس یہ ہے پورا پاکستان میں آپ کو انکہیں ملے گی ہے اچھا اور اس کی رینج بغار کا کیا سچنا ہوتا ہے رینج تو یہ تقریبا 300 میٹر تک جاتی ہے 300 میٹر تک جاتی ہے تک جاتی ہے یہ آپ کو پڑھے گی یہ ساڑھے بارہ لاغ روپے جی اور یہ جو میں آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ ساتھ لاکھ روپے جی ہے یہ والی گن دکھائی ہے انہوں نے اپر دیکھائی ہے بڑی کمپیکٹ سی بڑی اچھی سی ہے اور یہ ہم نے بھی سٹرائپی گن پرس ٹائم دیکھی ہے پاکستان میں فلموں میں تو بہت دیکھی تھی لیکن ریالیٹی میں بھی دیکھئی ہے پب جی والی گن کونسی ہے پب جی والی گن یہ ساری پب جی میں ہی آتی ہے اسے بھی پب جی والی ہے یہ ساری ہمارے پاس 2-3 ہے اس کے لئے اگر آپ 3-0-8 ہے تو یہ سرگ ہے یا ریشیاں یہ نہیں اچھی ہے ریفل ریشیاں نے سرگا 3-0-8 ہے صحیح ہے اس کی کیا اسپیکس ہے یہ 3-0-8 ہے اس میں 2-3 ہے چھوٹی گولی ہوتی اور 3-0-8 اس سے بڑی گولی ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ 3-0-8 ہے صحیح ہے یہ بڑی گولی ہے آپ کے اچھے بڑی گولی ہے بندہ آگے کنسیز ہو جائے اگر لینا ہو تو کون کی لے ملکل ایسے گی ہے اس کی پیس کی ہے ایس کی ہے اس کی ہے یہ 3-0-8 ہے نا ریفل یہ ریشیاں ہے یہ ریشیاں ہے میڈین ریشیاں اور پیس اس کی ہے تقریباً 4-4 لاغ سارے چار لاغ سارے چار لاغ سارے چار لاغ ٹھیک ہے آپ کیا ریکمند کرتے ہیں تم چیز آگے ہمیں فلاار کوندی گن لے جائیں میں تو آپ کا بجھٹ کیا ہے اس چیز آگے اسے سےمكن میں آپ کو گن دکھوں گے چیز آگے ہمارے چار لاغ بہت اچھی گنم یہاں اور خرصے آپ forgot گلوک ایسے آپ کی پیسے پیسے ایڈ چیز آگے اور چیز آگے یہ چھوڑی گن یا یہ صور نظر دنگم یہ چیز آگے چیز آگے سارے پیسے پی ایم صحیح ہے یہ چیک ریپبلک ہے چیک ریپبلک ہے نائن ایم ہے یہ بہت اچھی پسٹل ہے چیک ریپبلک کے بھی اچھے پسٹل ہو تا ہے چیک ریپبلک کے بھی اچھے پسٹل ہو تا ہے چھوٹی چی کمپیکٹ ہی ہے اس کی کی پائز ہے یہ ہے 320 کی اس کے لئے ہے یہ چیز اٹھ شیڈو ہے یہ بسکلی یہ بسکلی شوٹی اینج کا پسٹل ہے مطلب اس پورس میں آپ بھی چیک ریپبلک ہے چیک ریپبلک ہے یہ بسکلی چیک ریپبلک ہے بہت اچھا پسٹل ہے اس کی کی پائز ہے یہ سات لاکھ روپی ہے سات لاکھ روپی ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی اچھا ریارس کو اپنے ایڈریس بھی بتائیں گے کہ یہاں پہ اگر آپ سے پرچیزیں کنیو تو اپنے ایڈریس ہے تو بہا ایزی تھا خالید بن ولیڈروڈ خالید بن ولیڈروڈ ٹیکنکل آمس کے نام سے ہے اور آپ یہ سامل ہے ریدان بندی اور آپ پر فون نمبر بھی ہمارا فون نمبر ہے 03008220009 ان کا نمبر سکین پہ بھی آ جائے گا اور ہم نے ان سے گھنس کی ڈیٹیلز لی اور آپ کو ساتھ شیئر کی اگر آپ ہماری ویڈیوز لائک کریں تو ہمیں شیئر بھی کیجئے اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفشن ملتا رہے اس پر بیل ایکن پیس کرنا نہ بھولی گا اپنے بہت خیال رکھی گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جل ملتے ہیں اللہ حافظ